السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر سوال کیا جاتا ہے اور ہسٹوریکلی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ایک ہمیشہ عام رہی ہے لوگوں میں کہ اگر اللہ ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا اور بہت سے لوگ اس کو بیسز بناتے ہیں یہ پروف کرنے کے لئے کہ خدا دراصل اگزسٹ نہیں کرتا وہ ہے ہی دنیا میں تو آئیے آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا انسان کے اتنی استطاعت ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے یا کیا اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے تو سب سے پہلے اس میں دو چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے ہوگی ایک تو اپنے آپ کو کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذراعت کیسی ہے تو اگر ان دونوں میں ہم کسی کو بھی نہیں سمجھتے چیز سے تو پھر ہم اکثر یہ گلتی کریں گے تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان as a human being ہم جانتے ہیں کہ ہم پانچ سنسز سے چیزوں کو سمجھتے ہیں یعنی یہ ہمارے پانچ سنسز ہیں جس سے ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں سمتے ہیں یا ٹیسٹ کرتے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں انہی پانچ چیزوں سے انہی فائیس سنسز سے ہم کسی چیز کی سمجھ دیولپ کرتے ہیں ظاہر چیز باتیں اس کے لئے کچھ پریویس انفرمیشن بھی چاہیے پہلے سے معلومات ہونا بھی چاہیے اس کے بارے میں تب ہی ہم جا کے کسی چیز کو سمجھتے ہیں اور یہ پانچوں کی پانچوں جو سنسز ہیں یہ اپنے آپ میں limited ہیں یہ محدود ہیں ٹھیک ہے آپ چاہے تو اس کو چیک کر لیجئے جیسے ٹیسٹ جب تک آپ کسی چیز کو ٹچ نہیں کریں گے تب تک آپ اس کا احساس نہیں ہوگا کہ وہ چیز ہے کیا سو it is limited by the fact that it has to be touched then only know that whether it is water or whether it is milk or whether it is liquid or whether it is solid اسی طرح سے آپ زبان کی بات کریں تیسٹ کی جب تک تیسٹ بڑس پہ نہیں آئیں گی کوئی چیز تو ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز اس کا ٹیسٹ ہمیں نہیں سمجھ پائیں گے اسی طرح سے ہے ہمارے ناک کی بات نوز کی بات جس سے ہم سونگتے ہیں اس کی بھی ایک limit ہے یعنی ہم پچاس میٹر سو میٹر ایک limit ہے اس سے زیادہ سونگ نہیں پائیں گے اس سے زیادہ اس سے اوپر اگر بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں eyes ہماری جو نظر ہے وہ بھی obstruction کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتی ہمارے skin کے اندر کیا چل رہا ہے ہمارا ہی skin ہے لیکن ہم اس کے اندر نہیں دیکھ سکتے بہت چھوٹی چیز ہے ٹھیک ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے بہت بڑی چیز ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو پچھلے کچھ سو سالوں میں جو studies ہوئے ہیں scientific studies جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو light ہے یہ جو visible range ہے light کا spectrum ہے اس میں بھی ہم بہت چھوٹا سا visible range ہے جسے ہم دیکھ پاتے ہیں جس میں red کے نیچے inflorent ہمیں نظر نہیں آتا اور violet کے اوپر ultraviolet ہمیں نظر نہیں آتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ہم یہ ہماری ساری limitations ہیں اسی طرح سننے کی جیسا کہ اگر سائنٹیفک سٹاڈی سے پتہ چلتا ہے کہ 20 ہرٹس اگر slow کی فریکوینسی ہے lower than frequency ہے تو ہم اس کو سن نہیں سکتے اور 20 کیلو ہرٹس اوپر کی فریکوینسی ہے تو بھی آپ نہیں سن سکتے تو اب آپ اس سے سمجھ سکتے یہ ساری ہماری limitations ہیں یعنی technology سے آپ اسے تھوڑا سا extend کر سکتے ہیں کچھ machines لگا کے تھوڑا زیادہ سن سکتے ہیں تھوڑا کم بھی سن سکتے ہیں ٹیلیسکوپ سے تھوڑا سا اور آگے دیکھ سکتے ہیں جتنی آنکھ نہیں جاتی ہے میکروسکوپ سے تھوڑا اور چھوڑی چیز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کی بھی ایک limitation ہے یعنی we can extend our limitation with our scientific aids and scientific tools technological tools but then it also has a limit as our eyes has a limit تو ان پانچوں senses سے جو ہماری understanding بنتی ہے وہ ظاہر سے بات ہے limited understanding بنے گی اس وقت infrared پہ کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا سمجھ با رہا ہے اس وقت ultra violent میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا سمجھ با رہا ہے بالکل نہیں سمجھ با رہا ہے اسی طرح سے 20 heart سے نیچے کتنے لوگ رو رہے ہیں چلا رہے ہیں کتنے جانور بول رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ با رہا ہے 20 kilo heart سے اوپر کتنے لوگ بول رہے ہیں سن رہے ہیں ہمیں کچھ سمجھ با نہیں آ رہا ہے تو اس سے یہ سمجھ بایا ہے کہ ہماری as a human being ہم کتنے پانی میں ہیں یعنی یہ ہمارے limitations آ رہا ہے انسان شروع سے ہمیشہ یہ سمجھتا آیا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب کچھ جان سکتا ہے اور ظاہر سے بات ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسان سب کچھ جانتا اور سب کچھ جان سکتا ہے تو سب سے پہلے اس نے ایک fundamental غلطی کی اپنے آپ کو پہچاننے میں اپنی ذات کو پہچاننے میں اپنی limitations کو پہچاننے میں اور ظاہر بات اگر آپ اپنی limitations ہی نہیں پہچانتے تو آپ کسی conclusion پہ صحیح conclusion پہ نہیں پہنچ پانیے یہ تو ایک بات ہوئی ہے انسان کی اب بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی اللہ سبحانہ و تعالی unlimited ہے کسی کے اوپر dependent نہیں ہے اب unlimited ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے unlimited کا مطلب اس کی کوئی شروعات نہیں ہے اس کا کوئی ختم نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شروعات ہوگی کہ اللہ اس دن سے شروع ہوئے سمجھے اس بات کو اس کا مطلب جس دن سے شروع ہوئے وہی اس کی پیدائش تھی اور اس سے پہلے کوئی کسی اور نے ان کو پیدائش تھی کیونکہ ظاہر ہے بات ہے کہ اس کو پیدائش دینے کے لیے کوئی اور محلے سے ہونا چاہیے جو ان کو پیدائش دے گا پیدا کرے گا تو اس کا مطلب اگر ان کی بگننگ ہو گئی کہیں پہ اس پوائنٹ پہ تو اس کا مطلب وہ اللہ نہیں ہو سکتے یعنی وہ human being ہے یا کوئی being ہے یا کوئی ذات ہے لیکن وہ اللہ نہیں ہو سکتے اب سوال یہ کہ ان اللہ کو کسی نے پیدا کیا تو اگر یہ کہا جائے کہ ان کو بھی کسی نے پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی مخلوق میں آگئے یہ بھی خالق نہیں ہو سکتے چونکہ ان کی بگنگ ہے اب ان کو پیدا کرنے والا کون تھا کیا اس کی اس کو کس نے پیدا کیا تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیکونس چلتا جائے گا اگر ہم یہ مانے اور یہ ماننا پڑے گا تھک ہار گیا ہمیں کہ اس کا مطلب آخر میں کوئی ایسا ہوگا جس نے ان سب کو پیدا کیا اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا یہی عطا ہے یہی قرآن میں اللہ تعالی سورہ اخلاص میں کہتے ہیں پل تو اللہ ہوا حد کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے ایبسولیوٹ ہے ایٹرنل ہے اس کی کوئی شروعات نہیں ہے اس کا کوئی خادمہ نہیں ہے تو آپ اللہ کی ذات میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ سے سمجھنا آئے گا کہ اللہ وہی ہو سمتا ہے جس کی کوئی بگنگ نہ ہو یعنی وہ انلیمٹیڈ ہو اور ایک سے زیادہ انلیمٹیڈ چیزیں ممکن نہیں ہیں اگر ہم کہتے ہیں دو چیزیں ہیں اور دونوں انلیمٹیڈ ہیں تو اس کا مطلب دونوں انلیمٹیڈ یعنی اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے اور دوسرا جیسے ہی دوسرے کو پکچر میں لاتے ہی کسی کی لیمٹ بن جاتی ہے کیونکہ دوسرے کا existence وہیں شروع ہوگا جہاں کہ پہلے ایک ہی باؤنڈری ختم ہوگی اور جیسے ہی باؤنڈری آتی ہے اس کا مطلب اس کی ایک لیمٹ ہے اس کا مطلب rationally ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں دماغ سے تھوڑا سا گورہ فکر کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ دو خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ جیسے ہی دو خدا ہوں گے یہ دونوں لیمٹیڈ ہو جائیں گے یا ایک میں سے ایک تو لیمٹیڈ ہوگا ہی اور جیسے ہی لیمٹیڈ ہوگا اس کا مطلب یہ خدا نہیں اس کو کسی اور نے پیدا کیا تو خدا صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی limit اگر وہ unlimited ہے اور اگر unlimited نہیں ہے تو اس کا مطلب beginning ہے اس کی شروعات ہوئی ہے اور شروعات ہے تو خدا نہیں ہے تو اس سے ہم بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا اللہ سبحانہ تعالی وہی ہو سکتے ہیں جن کی کوئی شروعات نہ ہو اور جن کا کوئی خاتمہ نہ ہو یہ ضروری ہے پہ سمجھنا کہ ان کی کوئی beginning نہیں ہوگی اور ان کا کوئی end نہیں ہوگا تب ہی وہ خدا ہو سکتے ہیں اور ان دونوں میں سے جیسے ہی کوئی چیز ہو اس کا مطلب وہ limited ہوگا اور limited کا مطلب کہ کسی نے کسی نے ان کو جب ان کے شروعات ہے اس کو ان کو پیدا کیا تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ایک تو یہ بات unlimited ہے ٹھیک ہے اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا وہ ایک ہی ہو سکتا ہے unlimited چیز infinity صرف ایک ہی چیز ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ایک سے زیادہ infinity ہوگی جیسے ہم نے بات رکھی ابھی unlimited کے سنس میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹکرائیں گے کہیں نگے boundary اس کی cross کرے گی دوسرے سے overlap کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کا مطلب دونوں کی ہی big یعنی ایک limit ہوگی اور limit ہوتے ہی اس کا مطلب سمجھیں کہ اس کو کسی اور نے پیدا کیا تو یہ تو ہے اللہ کی ذات اور ہم نے سمجھا ہے نسان کی ذات اب ایک limited understanding سے جس کو range میں اتنی چھوٹی سی range نہیں سمجھ گاتی اس کو یہ کہا جائے کہ اس کو اللہ نظر آنا چاہیے اللہ نظر نہیں آتا اللہ کیوں نظر نہیں آتا ٹھیک ہے تو اللہ نظر کیوں کیسے آئے گا جبکہ ہم اسی چیز کو دیکھ سکتے جس کی ایک limit ہو یعنی یہاں تو ہم red دیکھیں گے black دیکھیں گے with pure یعنی آپ جانتے ہیں یہ جو visible range جیسی میں ہوگا تب ہی دیکھ پائیں گے اور اللہ کو جیسے آپ کی اس range میں لے گا اللہ limited ہو جائے گا اللہ اگر blue ہے تو پھر yellow نہیں ہے yellow ہے تو black نہیں ہے جیسے ہی کسی ایک range میں اس کو fix کریں گے وہ limited ہو جائے گا اور limited اللہ ہو نہیں سکتا تو اسے ہم میرا خال سے ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ کیسے ایک limited understanding سے limited probes سے limited five senses سے ایک unlimited being کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اللہ کو نہیں دیکھنے سے ہمارا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا ایمان مجبوط ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ کس وجہ سے ہم ایک limited being unlimited چیز کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور زہر سے بات ہے جب ہم نہیں دیکھ سکتے ہم اس بات کو سمجھ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے تو پھر اس basis پہ ہمارے اندر ڈاؤٹس نہیں آئیں گے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر نظر نہیں آتا تو نہیں in fact اگر دنیا کے بارے میں وہ اور فکر کریں تو ہم پائیں گے کہ دنیا کے ہر چیز limited ہے اور limited کا مطلب اس کی beginning ہے اور beginning کا مطلب کسی نہ کسی نے اسے beginning دی ہوگی اور جیسے یونیورس کو یونیورس کو بنانے والے کو یا اور اس طرح سے آپ multiple کرتے جائیں loop بناتے جائیں لیکن ultimately جس نے سب کو beginning دی وہ یہ اللہ سبحانہ وآلہ ہے تو میرا خواہد سے یہاں سے کچھ conclusions ہم ڈراؤ کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ limited ہے اللہ ایک ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی شروعات نہیں ہے اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس نے کسی کو ایسے جیسے کہتا ہے بیولوجیکل ہی کسی کو پیدا نہیں کیا اور یہی چیز سورہ اخلاص میں رکھی ہوئی ہے قل ہو اللہ کہتے جائیں کہ اللہ ایک ہے اللہ اس سمد absolute eternal ہے لم یلد ولم یولد ولم یکل حکف ہونا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا زنا جنا اور نہ اسے جنا گیا یعنی brought out of بیولوجیکل things اور نہ ہی اس کے جیسے کوئی ہے there is not comparable to him تو اس سے ہم نے بات سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آسکتا ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ ایک limited چیز ایک limited understanding ایک limited probes ہمیں unlimited چیز کو نہیں دیکھ سکتے اللہ ایک ہی ہے کیونکہ ایک سے زیادہ unlimited چیز نہیں ہو سکتی اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گی تو پھر وہ limited ہو جائیں گے اور limited ہوتے ہیں اس کا مطلب کسی اور نہ اس کو پہلے تو یہ جو unlimited کچھ konflusions تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے سے clear ہو گیا جزا اللہ خیر سلام